بسم اللہ الرحمن الرحیم تفصیلات کے مطابق اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی کی عدالت کے جج محمد علی نے کیس کی سماعت کی چدر عاری فلوی عدالت کی روز ٹرم پر آئے اور کہا کہ ہمارے یہاں امیر غریب کیلئے انصاف کا میارڈ یقصہ نہیں کیس میں استثناء نہیں لینا چاہتا ام آدمی کی طرح عدالت آیا ہوں پاکستان کا قانون مجھے استثناء دیتا ہے جس کو میں ختم کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی دہنما شیری رحمان نے کہا کہ مہنگائی کے خلاف مارچ کو کامیابیاں مل رہی ہیں شیری رحمان نے ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا ورکس کے ساتھ جہاں کہیں بھی بلسلوکی ہوئی ان کی انکوائری کر رہے ہیں ہم میڈیا کے خلاف کالے قانون کے خلاف میڈیا کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ سویا ہوا جیالہ جاگ اٹھا ہے گھروں سے نکل آیا ہے تبدیلی سرکار نے عوام پر مہنگائی کے بم گرا دیئے ہیں مہنگائی کے خلاف مارچ کو کامیابیاں مل رہی ہیں یوکرین کے نیو پلئر پاور پلانٹ زپورزیا میں آج آخ لگنے کے بعد اشیا میں شیئرز کی قیمتیں گر گئیں ٹوکیو اور ہانگ کانگ کو شدید ترین گراؤنڈ کا سنامنا کرنا پڑا جاپان کا بینچ مارک انڈیکس دو شارعہ پانچ فیصد کم اور ہانگ کانگ میں ہنگ سینگ میں دو شارعہ چھ فیصد کمی ہوئی اشیا کی سب کی تجارت میں تیر کی قیمتوں میں اضافہ ہوا بلین کروڑ ایک سو بانہ ڈالر فی بیرل سے اوپر رہا صبحی دار الحکومت اسلام آباد اور گردو نوہ میں صبح سے تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے میک میں موسمیات کے مطابق شہر میں موصلہ دہار بارش سے سردی میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس کے بعد درچہ حرارت چودہ ڈگری سیٹی گریڈ ریکارڈ ہوا میک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ اسلام آباد گردو نوہ میں آج وقفے وقفے سے بارش جاری رہنے کا امکان ہے پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان ہونے والے ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ آج راور پینی کنکر اسٹریلیم میں کھیلا جا رہا ہے جس میں پاکستان نے ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز